مراد سعید نے بلاول بھٹو کو پھر مناظرے کا چالنجھ لے دیا چرمن پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس پر وفاقی وزیر کا سخت ردعمل مراد سعید نے بلاول بھٹو کو بخلاہت کا شکار قرار دیتے ہوئے کہا وہ وزیراعظم پر الزامات لگا کر اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی بہتر ہونے سے بلاول کو دکھ پہنچا آپ چھپ نہیں سکتے ہم نے آپ کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے بڑے بوکلاہٹ کا شکار نظر آ رہے تھے اور بڑا لکچر دے رہے تھے تو سب سے پہلے تو میں پرچی والے چیئرمن کو یہ کہوں کہ مسئلہ یہی ہوتا ہے لہجے کا انداز بھی اور جو گفتگو تھی وہ سیاسی ورکر کی بلکل نہیں تھی بوکلاہٹ کے اس میں تھی تو میں خوم کے سامنے ایک دفعہ پھر چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ورکر تو ہمیشہ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ وہ پرچی پہ آیا ہے مروسی سیاست ہے نہ کوئی پولیٹیکل ورکر رہا نہ اس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے تو آپ اس کو کیوں چیلنج کرتے لیکن پھر بھی آپ کی خواہش میں پوری کر لیتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بیس کرنی ہے ایشو آپ کی مرضی کا ہوگا کسی بھی ایشو ٹاپک آپ کی مرضی کا ہوگا پارلیمنٹ میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں جب آپ بات کریں گزاری کی تیسی ہے کہ نو دو گیارہ نہ ہو سن کے سیعت کا ساڑھے پانچ کرب روپیہ سات سالوں میں ان کو ملا وہ کہاں پہ چلا گیا لڑکانا کے اندر تھر کے اندر جو بھوک سے اپلاس سے بچوں کے اموات پوری ہے وہ جو ان کی ترقی کا ان کے غربت کے خاتمے کا پیسہ جو لوگوں کے اوپر لگنا تھا اس کی اوپر پوری کی پوری فیک اکاؤنٹس کے ایک جائیوٹی ہے جو کہ آپ پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے تو آج وہ فرزندی زرداری کرپشن کی بات کر رہے تھے ورڈے پارٹیا ہوتی ہے وہ بھی فیک اکاؤنٹس سے گھر کے اخراجات چلتے ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹس سے یہاں تک کہ فرزندی زرداری اور آیان علی کے ٹکٹ کے پیسی بھی ایک اکاؤنٹس سے پیہ ہوتے تو آج وہ بات کر رہا تھا تو میں قوم کو بتاؤں کہ اللہ کا علاقہ کا شکر ہے کہ عمران خان جیسا صادق اور امین لیڈر ملا تو پاکستان کے اندر اڈیٹر جنرل تھی جو پہلے سال کی ریپورٹ تھی موصوب میں گھما پھر آ کے بات کرنے کی کوشش تو تھی اٹھان میں فیصد ایرگونریٹیز میں کمی آ چکی ہے آپ نے بھی وعدہ کیا تھا فرزندی زرداری آپ کا ایک وزیر آ کے کہتا ہے کہ پانچ لاکھ لوگوں کو آپ نے راشن دیا دوسرا کہتا ہے کہ تین لاکھ کو دوسرا کہتا ہے کہ ڈیڑھ لاکھ کو پورے سن کے اندر کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ راشن کس کو ملا روزانہ آپ کی طرح اسی سے باشن دیا جاتا ہے